اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریا سے ہوں گے دوستو آج ہم ایک ایسے ویٹامن کے بارے میں بات کریں گے جو لوگ سٹرکٹ ویجٹیرینز ہیں یعنی وہ سبزیاں بہت زیادہ کھاتے ہیں اور اینیمل میٹ بہت کم کھاتے ہیں یا کھاتے ہی نہیں ہیں تو ان کے جسم میں ان کی باڈی میں ایک ایسے ویٹامن کی کمی ہو سکتی ہے جو ہماری باڈی پروڈیوس نہیں کرتی ہمیں باہر سے لینا پڑتا ہے جیہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں گیٹامن بی بارہ کی اور اس کی جو نارمل ویلیو ہوتی ہے ہماری باڈی میں وہ ہوتی ہے ون فیفٹی سے لے کر نائن سکسٹی پیکو گرام ایمل جیہاں دوستو بی بارہ کی جو رینج ہے جو ویلیو ہے ہمارے جسم میں وہ ڈیڑھ سو سے لے کر نو سو ساٹھ پیکو گرام ایمل ہوتی ہے اب ہم دوستو آپ کو ایسی علامات بتانے جا رہے ہیں کہ اگر یہ علامات آپ کی باڈی میں ہیں بغیر کسی وجہ کے تو آپ ضرور ایک بار لیبارٹری میں جا کر ویٹامن بی بارہ کا ٹیسٹ کروالیں اور سب سے پہلے جو علامات ہیں دوستو وہ یہ ہے کہ زبان اور مو میں تبدیلی جیہاں دوستو اگر آپ کا مو ہر وقت پکا رہتا ہے سوجن ہوتی ہے اس میں سرخی مائل ہوتے ہیں یا ٹیسٹ آپ کا ختم ہو گیا ہے یا مو کا السر بن جاتا ہے زخم ہو جاتے ہیں تو آپ ضرور ویٹامن بی بارہ کا ٹیسٹ کروالیں ہو سکتا ہے کہ ویٹامن بی بارہ کی وجہ سے یہ ساری علامات آ رہی ہوں دوستو دوسری علامات جو ہے وہ ہے آسابی کمزوری دوستو اگر آپ کے جسم کے اندر ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے اچانک سے چکر آ جاتے ہیں یا ٹانگوں میں بازوں میں دھرت رہتا ہے یا کہیں بیٹھتے ہوئے آپ کے سوئیاں چھپتی ہیں آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو پھر بھی یہ ویٹامن بی بارہ کی کمی ہو سکتی ہے اس کا ٹیسٹ کروایا جائے اور اس کمی کو پورا کیا جائے دوستو اگلی جو علامات ہے وہ ہے ذہنی پریشانی اور ڈپریشن جیہاں دوستو ویٹامن بی بارہ کی کمی کی وجہ سے آپ کا اکثر موڈ خراب رہتا ہے چیز جوڑا پان آتا ہے غصہ آتا ہے اور آپ ہمیشہ ڈسٹرب فیل کرتے ہیں خود کو اگر یہ علامات ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے ویٹامن بی بارہ کی وجہ سے ہو دوستو اگلی علامات جو ہے وہ ہے دل کی دھڑکن یا سانس میں تیزی دوستو اینیمیا کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور بی بارہ کی کمی جو ہے ویٹامن بی بارہ کی کمی جو ہے یہ اینیمیا کو جنم دیتی ہے آر بی سیز جو ہیں وہ بننا ختم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن اور سانس میں تیزی آ جاتی ہے دوستو یہ ایسے علامات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کی جسم کے اندر ویٹامن بی بارہ کی کمی ہو گئی ہے دوستو اس کے علاوہ سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے اور اس کے علاوہ اچانک سے آپ کا ویٹ لاؤس ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر یہ ساری علامات یا اینیمیا سے کچھ آپ کے جسم میں آپ کی باڈیوں پائی جاتی ہیں تو آپ کو ضرور ویٹامن بی بارہ کا ٹیسٹ کروانا چاہیے اور اس کا علاج کرانا چاہیے دوستو اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قدرتی ذرائع سے ہم ویٹامن بی بارہ کو کیسے حاصل کریں تو اس کی چار جو ہیں ذرائع ہیں سب سے پہلا ذریعہ جو ہے وہ ہے ریڈ میٹ دوسرا ایگز انڈے تیسرا ڈیری فوڈ جیسے کہ ملک ہو گیا دودھ ہو گیا اور چوتھا دوستو ہے فش یعنی کہ مچھلی دوستو یہ ذرائع ہیں آپ ان ذرائع سے آپ ویٹامن بی بارہ کو حاصل کر سکتے ہیں دوستو ویٹامن بی بارہ ہمارے جسم میں بہت اہم کردار دا کرتا ہے جیسے ڈی این اے آر بی سیز نرویس نیورون ان کو ہیلڈی رکھنے کے لیے بی بارہ کی ضرورت پڑتی ہے دوستو ویٹامن بی بارہ بہت ضروری ہے ہمارے جسم کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کا خیال رکھیں اس کی ضرورت کو پورا کریں اگر آپ کے جسم میں اس کی کمی ہے تو آپ قدرتی ضرائع سے اس کو پورا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس طرح تو اس کے سپلیمنٹس آ رہے ہیں اس کی میڈسن آ رہی ہیں جیسے کہ میکو بالمن ہے بی بارہ کی انجیکشن بھی آ رہی ہیں ٹیبلٹس بھی آ رہی ہیں تو جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ قدرتی ضرائع سے اس کو پورا کریں تاکہ آپ کے اندر جو علامات پیدا ہوتی ہیں اس کی کمی کی وجہ سے وہ ساری ختم ہو جائیں دوستو یہ آج کی ساری معلومات تھیں ویٹامن بی بارہ کے بارے میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا کیا رکھیں اللہ حافظ